بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ منظر ہمارے لاہور والے مکان کا تھا جس میں سامنے ہی دیوار پر ایک بڑی اسی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس لڑکی کی تصاویر اکثر میری دادی بھی اپنے پاس دیکھا کرتی تھے یہ مکان جو بہت عرصے سے بن پڑا تھا یہ کافی پرانے زمانے میں میری دادا جان نے بنوایا تھا مگر اس مکان سے سب اتنے خوف زدہ تھے نہ جانے کون سے راز دفن تھے جو ہم سب چھوٹوں سے چھپائے جاتے تھے تو وہ بجائے کرائی کے مکان میں شفٹ ہونے کے اپنے آبائی گھر کو آباد کریں گے امی جان نے بہت منع کیا ہاتھ تک جوڑ دیئے مگر بابا جان نے انہیں صاف طرح سے بتا دیا اگر چلتی ہو تو ساتھ چلو ورنہ یہیں بیٹھی رہنا ساری عمر بہت لڑنے جھگڑنے کے بعد دادی جان نے میری امی جان کو سمجھایا کہ یوں شوہر کی بات کو رسوہ نہیں کرتے کچھ نہیں ہوگا تم ساتھ چلی جاؤ بچوں کو لے کر مگر امی جان کا خوف تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ اس پریوار سے الگ ہونا نہیں چاہتی تھی مگر پھر امی جان نے ادھر ادھر دیکھتے اپنی بات ہونٹوں میں ہی دبالی تھی اور رو کر دادی جان کے گلے لگ پڑی بلکیس شاید میری پھپو کا نام تھا جو اب تک ہم نے نہیں دیکھی تھی ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی لاہور والے گھر میں یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا جسے جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا میرے دل میں اس بات کا تجسس بڑھ چکا تھا کہ میں جان لوں بلکیس پھپو کے ساتھ کیا ہوا تھا دادی جان ہمیشہ پھپو کی تصویریں لے کر دیکھتی رہتی تھی مگر جیسے ہی کوئی آ جاتا فوراں تک یہ کے نیچے چھپا دیا کرتی میرا نام تاہرہ ہے لائبہ میری بیٹی اور کاشف میرا بیٹا بہت چھوٹے تھے جب ہم اس گھر میں آئے تھے امی جان یہاں ہم لوگ کس طرح رہیں گے یہ تو بہت ویران گھر ہے مجھے دادوں کے ساتھ رہنا ہے لائبہ رونے سا مو بنا کر اپنی ماں سے کہنے لگی تھی کہ اسے یہاں نہیں رہنا ارے لائبہ ابھی تو داخل ہوا ہیں بیٹا ابھی اس گھر کے صاف صفائی ہوگی بہت مزائے کا یہاں آپ کو یہ کہتے ہوئے تاہیرہ نے دیوار سے لٹکی ہوئی اس بڑی اسی تصویر کو ہٹاتے ہوئے اسے ایک ڈبے میں پیک کیا تھا دیکھنا آپ کو یہاں بہت سے نئی دوست بھی ملیں گی آپ کا نئے سکول میں داخلہ بھی ہوگا تاہیرہ اپنی بیٹی کو دلاسہ دے لیں لگی لائبہ نے خوشی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا کاشف یہ دیکھو یہاں پر سیڑھیاں بھی ہیں چلو اوپر چلتے ہیں لائبہ نے خوش ہوتے ہوئے کاشف کو اشارہ کیا تھا تب ہی دونوں بچے بہت خوش ہوتے اوپر کی جانب بڑھ گئے تاہیرہ تھوڑا گھبرائی ان کی طرف دیکھا کیونکہ یہ گھر ابھی بچوں کے لیے نیا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تاہیرہ کو خوف آیا مگر وہ پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی اسے بہادر بننا تھا کیونکہ اب وہ دو بچوں کی ماں بن چکی تھی اسے ہمت کر کے اپنے قدم آگے بڑھانے تھے اپنے بچوں کی ڈھال بن کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی جو ہال ہی میں تھا اس نے کچھن کے برطن نکالنے کے بعد تھوڑی بہت صفائی کر کے سارے برطن سیٹ کرنا شروع کر دیئے اور چائے بنانے لگی وہ کئی سالوں پہلے کا واقعہ ابھی تک نہیں بھولی تھی وہ مجبوری کے تحت یہاں آئی تھی اس کا دل گھبرا رہا تھا اس کا شوہر بھی گاڑی سے مزید سامان اتروانے میں مصروف تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے ہی یہاں پر منتقل ہو رہے تھے ان کا واپسی کا اب کوئی ارادہ نہیں تھا لائبہ کے والد کو لاہور شہر میں نوکری ملی تھی وہ ایک پولیس افسر تھا مگر اب ان کا مستقبل ٹھکانہ لاہور ہی تھا سارا سامان اتر چکا تھا لائبہ کا والد اب گاڑی والے کو کرایا دے رہا تھا کہ اچانک سے کوئی دھماکے کی آواز گنجی تاہرہ کے دونوں بچے چھت پر ہی تھے اور یہ آواز بھی وہی سے آئی تھی اوپر کی منزل پر سے یہ دوپہر کا وقت تھا وہ بھاگتے ہوئے چھت کی طرف لپکی تھی اس کا دل خوف سے پھچنے لگا تھا وہ بھاگتی سڑھیوں کو پار کر رہی تھی مگر قدم ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر کاشف پڑ پڑی جس کے ہاتھوں میں لال رنگ بھرا ہوا تھا تاہرہ کو اپنی جان حلق سے نکلتی محسوس ہوئی لالائبہ لائبہ کہاں ہے وہ بے یقینی سے اپنے بیٹھے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی پیچھے سے لائبہ نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور اس کے ہاتھ بھی لال رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے وہ جلدی سے ان کی طرف بھاگی یہ کیا ہے بچوں نے اشارہ کیا یہ لال رنگ تھا جس میں ان لوگوں نے پانی ملایا تھا وہاں پر بہت سارے رنگوں کے چھوڑے گئے تھے اب اس میں پانی ملا کر بچے کھیل رہے تھے وہ بہت خوف زدہ تھی اس نے بچوں سے پوچھا یہ آواز کیسی تھی لائبہ نے اشارہ کیا کہ وہ پنجرہ خود ہی گر پڑا ہے اب اسے پسینے آنے شروع ہو گئے تھے وہ حادثہ وہ اتنے سالوں بعد بھی نہ بھول پائی تھی اس کی آنکھوں کے آگے وہ سارا منظر گھوم گیا تھا جو کئی سال پہلے اسی چھت پر اس نے دیکھا تھا اس چھت پر ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا کشادہ سا اور ساتھ ایک پنجرہ جس میں بہت سارے پرندے رہتے تھے مگر اب وہ خالی تھا اس نے ایک نظر چاروں طرف کھومائی بچوں کو ساتھ لے کر وہ نیچے اتر آئی تھی سبحان بھی سارا سامان اتار کر اب ہال میں آ کر بیٹھا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر دی تھی شاید وہ بے حد تھک چکا تھا پہلے سارا سامان پیک کروایا پھر اٹھوایا اور اب یہاں سٹ کروانا تھا بچوں نے آ کر اپنے بابا کو جھن جھوڑا بابا باہر چلیں گھومانے لے جائیں تو تاہیرہ انہیں ڈانٹ نے لگی ابھی تو پہنچے ہیں تھوڑا آرام کریں گے چائے پییں گے بابا کی جھن چھوڑ دو ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں چائے ٹیبل پر رکھتے اس نے بولا تھا اور پھر اس نے سارے کمروں کے دروازے کھولے یہ تین کمرے تھے جو ساتھ ہی تھے سب کے دروازے کھول کر پنکھے چلا دیے تھے تاکہ دھول مچی کم ہو جائے یہ گھر سالوں سے بن تھا مگر کیوں یہ تو بس ایک راز ہی تھا تاہیرہ نے دوپہر کا کھانا بنانا شروع کیا کھانے کا کچھ سامان اپنے ساتھ ہی وہ لوگ لے کر آئے تھے بچے اپنے والد کے ساتھ ہی بیٹھے تھے وہ کتابوں میں رنگ بھر رہے تھے جب لائبہ اپنے والد سے مخاطب ہوئی بابا مجھے ڈاکٹر بننا ہے اس کے والد نے خوش ہو کر اسے بوسا دیا اچھا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے نا آپ بڑے ہو کر لوگوں کی خدمت کریں گی لیکن کاشف بولا میں تو اپنے بابا کی طرح پولیس افسر بنوں گا اور سارے غی قانونی کام بن کروا دوں گا دونوں بچے باتیں کر رہے تھے کھانا بھی تیار ہو چکا تھا سب نے مل کر کھانے کی میس پر ایک ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد تاہرہ نے گھر کی صفائی کرنا شروع کی بچوں کو سلا کر اس کا شوہر بھی اب گہری نیند میں تھا سارا گھر سنسان تھا تاہرہ کو جر بھی لگ رہا تھا اسے اس گھر کے نیند کے درخت کو دیکھ کر پرانے وقت یاد آ گئے تھے تاہرہ اور اس کا شوہر سبحان چچازاد تھے اسی حوالے سے بلقیز بھی تاہرہ کی چچازاد بہن تھی وہ سب لاہور میں رہا کرتے تھے پھر اس واقعے کے بعد وہ لوگ کراچی منتقل ہو گئے تھے یہ گھر ان لوگوں نے بہت اچانک سے چھوڑا تھا اس نے جھاڑو اٹھایا سارا گھر صاف کیا سارے صوفے وغیرہ بھی صاف کیا سارا سامان اوپر رکھ کر اس نے پانی بہانہ شروع کیا اتنے سالوں بعد بھی فرش سے وہ خون کے نشان نہ مٹھ سکے تھے وہ انہیں رگڑنے لگی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے کیا ہوا؟ امی جان لائبہ کی آواز پر وہ چونک گئی بیٹا آپ کب اٹھیں؟ بس ابھی اٹھے ہوں لائبہ نے کہا اور امی کے ساتھ کام کروانے لگ گئی سارا گھر اب صاف چفاف چمک رہا تھا شام ڈھلنے والی تھی جب سبحان بھی فرش ہو کر باہر آ کر بیٹھا اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے تاہرہ سے کہا گھر تو بہت چمک رہا ہے آپ نے تو ساری سیٹنگ ہی تبدیل کر دی تاہرہ نے جواب دیا جی ہاں کچھ چیزوں کو بدلنے کے بعد بھی ہم دل سے وہ نقش اور یادیں مٹا نہیں سکتے جو کسی سے وابستہ ہوں اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بات میں تنس تھا سبحان نے انجان بن کر اسے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ شام کو کھاناں باہر کھائیں گے بچے بہت خوش ہو گئے تھے باہر جانے کی بات پر وہ کب سے انتظار میں تھے کہ کب بابا ہمیں باہر گھومانے کے لیے لے جائیں چائے پی کر تاہرہ نے سب کے کپڑے نکالے سب پہن کر تیار ہو گئے باہر جانے کے لیے آج شام کا کھانا وہ لوگ باہر ہی کھا رہے تھے سب لوگ گھر کا دروازہ بند کر کے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے کچھ دیر وہ یہاں وہاں پارک وغیرہ میں گھومتے رہے اس کے بعد ایک اچھے سے ہوتل میں جا کر کھانا کھایا سب بہت اچھا چل رہا تھا لاہور شہر کی گلیاں اب پہلے سے بہت بدل چکی تھے تاہرہ کو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا جو اس نے بلکیس کے ساتھ یہاں گزارا تھا وہ اسکول بھی ساتھ جایا کرتی تھی اور گھومنے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سب صحیح ہونے لگا لائبہ اور کاشف اسکول جانے لگے یوں ہی ان کو اس گھر میں بہت سال گزر چکے تھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا تاہرہ اپنے بچوں میں بہت مصروف رہا کرتی تھی کب بچے بڑے ہو گئے تھے پتہ ہی نہ چلا تھا تاہرہ گھر کو بھی دیکھتی رہتی گھر کا کام کاج بھی وہ خود ہی کرتی شوہر بھی اکثر ڈیوٹی پر ہوتا تھا آس پڑو اس کی عورتوں کے ساتھ بھی اس کی کافی جان پہچان بن گئی تھی اب سب کا آنا جانا لگا رہتا تھا لائبہ اپنے بچپن کے خواب کے مطابق ڈاکٹر بننے کی تیاری میں تھی اس نے امتحان بھی پاس کر لیے تھے اب اس کا داخلہ بھی میڈیکل کالج لاہور میں ہو چکا تھا مگر وہ تھوڑی خوف زدہ رہنے لگی تھی اسے لگتا تھا کہ اس گھر میں کسی کا سایہ ہے وہ اکثر اپنی ماں سے کہتی امی مجھے لگتا ہے اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے جو اکثر مجھے پریشان کرتا ہے مگر اس کی ماں اسے ہمیشہ سمجھا دیتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے سب تمہارا وہم ہے وہ تو سب جانتی تھی مگر اس کی بیٹی کے پڑھنے لکھنے کے دن تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دھیان ان چیزوں کی وجہ سے خراب ہو یا وہ گھر میں سکون محسوس کرنے کے بجائے گھبراہت محسوس کرے تاہرہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتی جب تک وہ دودھ ختم نہ کرتے وہاں سے نہ ہلتی وہ چاہتی تھی اس کے پچھے پڑھ لکھ کر اپنا ایک اچھا سا مقام حاصل کریں جو وہ چاہتے ہیں وہ بن کر دکھائیں وقت گزرتا رہا بلاخر لائبہ ڈاکٹر بن ہی گئی آج بہت خوشی کا دن تھا لائبہ کی جوب کا وہ آج اپنے رتبے پر فائز ہونے جا رہی تھی وقت کا جیسے پتہ ہی نہ چلا کب اتنے سال بیٹھ چکے تھے لائبہ کے لیے لاہور میں کئی رشتے آئے مگر اس کی والدہ منع کر دیتی تھی اس کا ماننا تھا کہ لائبہ کا دل جہاں چاہے گا ہم وہیں اس کا رشتہ تیہ کریں گے لائبہ اب بڑی ہو چکی تھی لائبہ کی ڈیوٹی کا آج پہلا دن تھا کاشف اسے خود ڈراب کرنے جاتا اور واپسی بھی لے آتا تھا اسے ہسپتال چھوڑنے کے بعد کاشف بھی اپنے دفتر چلا جاتا ایک عرصہ گسر چکا تھا وہ اپنے ددیال کی طرف نہیں گئے تھے آج تاہرہ نے سوچا تھا اس ویکنڈ پر کراچی چلیں گے اپنے سسرال والوں سے ملنے اور تاہرہ کو یہ بھی فکر تھی کہ کاشف کے لیے ایک اچھی سی لڑکی بھی دیکھ کر اس کا رشتہ طے کر دوں اپنے ہی خاندان سے کیونکہ خاندان کی بھی تمام لڑکیاں بڑی ہو گئی تھیں سو انہوں نے ایک ہفتہ کراچی جانے کا پلان بنایا تھا سبزی کارتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاشف کے بابا آتے ہیں تو ان سے اس بات کا بولتی ہوں کہ اچانک دروازے کی بیل بچی اس نے چھوڑی وہیں چھوڑی اور دروازے پر دیکھنے چلی گئی دوپہر کے بارہ بچ رہے تھے دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس نے چادر سے موڑھاپے ہوئے تھا جی آپ کو تاہرہ نے سوال کیا ڈاکٹر لائبہ کا گھر یہی ہے نا جی جی یہی ہے اس نے جواب دیا مگر آپ کون میں سلطان حویلی سے آئی ہوں ان کے لیے پیغام تھا سلطان کی بیگم کا چیک اپ سہی کرتی ہیں مگر آج وہ ہسپتال نہیں آئی اس لیے میں انہیں حویلی لے جانے آئی ہوں تاہرہ نے اسے کچھ سوچتے ہوئے کہا میں فون کر دیتی ہوں لائبہ کو آپ اندر آئیں مگر اس عورت نے اندر آنے سے منع کر دیا اور بس پیغام دے کر چلی گئی دو بجے لائبہ بھی کاشف کے ساتھ گھر پہنچی جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو تاہرہ نے پوچھا لائبہ آج تم ہسپتال نہیں گئی تھی جی امی وہ تھوڑا چونک گئی تھی پھر بعد میں تھوڑا کام آ گیا تھا اس وجہ سے میں باہر گئی تھی مگر آپ کیوں بوچھ رہی ہیں اس نے کچھ سوچتے ہوئے بولا اور وہ جواب طلب ہو کر اپنی ماں کے جانب دیکھنے لگی وہ ایک عورت آئی تھی بتا رہی تھی سلطانہ کی حویلی سے آئی ہوں ان کا ٹریٹمنٹ شاید تم دیکھ رہی تھی جی جی ہاں لائبہ کو یاد آیا پھر اس کے لیے مجھے جلد ہی نکلنا ہوگا سوچا تھا کہ اسے کاشف ڈرپ کرنے جائے گا مگر لائبہ بینہ بتائی ہی جا چکی تھی تاہیرہ کو تھوڑی گھبراہت ہونے لگی تھی خان حویلی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے اس حویلی میں کوئی آتا جاتا نہ تھا سخت پہرے ہوتے تھے چاروں طرف ایک بار اگر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا تو وہ اس کا حشر نشر کر دیتے تھے تاہیرہ نے سوچا تھا کہ لائبہ کو یہ کیس لینے سے منا کر دوں گی تاہیرہ کبھی گھڑی کے جانب دیکھتی کبھی دروازے کی طرف لائبہ کا انتظار کرنے لگی تھی پھر سوچا وہ تھا کہ ہاری گھر آئی کی اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا دیتی ہوں وہ بھی کچھن کی طرف گئی تھی کہ اچانک لائبہ نے آ کر سلام کیا اسے دیکھ کر اس کی والدہ کے چہرے پر سکون آیا بیٹا کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر کچھ نہیں امی جان سلطان کی بیگم ہے نا شہانہ اس کی ڈیوٹی ڈاکٹر زہیر نے میرے حوالے کی ہے آپ تو جانتی ہی ہیں وہ باہر نہیں نکلتی اس لیے مجھے وہاں جا کر ان کا چیک اپ کرنا پڑتا ہے لائبہ ادھر آو میرے پاس بیٹھو اس کی ماں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اس کی ماں جانتی تھی کہ اب لائبہ بڑی ہو چکی ہے اس لیے اس نے لائبہ سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ ہی بتا دینا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ددیال والے تمہارا رشتہ کہیں اور ہی نہ تیع کر دیں اس نے بلکیس والا واقعہ بھی ابھی تک نہیں بھولا تھا سب لوگ آج رات کھانے پر مل بیٹھے تھے جب طاہرہ نے سبحان سے کراچی جانے کی بات کی تھی وہ خود تو اکثر وہاں جایا کرتا تھا مگر اس کے بیوی بچے بہت عرصے سے کراچی نہیں گئے تھے اس نے ان سب کی چھٹیوں کے مطالق پوچھا اور کہا جب آپ چاہیں جا سکتے ہیں کل صبح ہی ان کے جانے کا پروگرام بنا لیا تھا سب چیزیں پیک کر کے طاہرہ نے رکھ دی تھی کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی لائبہ کو لینے سلطان حویلی سے وہی عورت آگئی ان سب کا پلان تھا جانے کا مگر اب لائبہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی اس نے اپنی والدہ سے کہا امی آپ اور کاشف چلے جائیں میں پھر کبھی ہو آؤں گی میرا ڈیوٹی دینا زیادہ ضروری ہے ویسے بھی بابہ میرے ساتھ ہیں گھر میں اکیلی تو نہیں ہوں وہ لوگ لائبہ کو چھوڑ کر چلے گئے سبحان بھی ڈیوٹی پر چلا گیا لائبہ وہاں سے فارے ہونے کے بعد گھر واپس آ گئی یہ گھر بالکل خالی تھا بہت ویران لگ رہا تھا لائبہ نے بیگ رکھ کر اپنے لیے چائے بنانا شروع کی چائے لے کر وہ چھت پر چلی گئی جبکہ اکثر اس کی ماں اسے چھت پر جانے کا منع کرتی تھی اس نے فون کر کے کچھ پرندے منگوائے تھے کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی پرندوں والا لڑکا کچھ توتے لائیا تھا اس نے پنجروں کو صاف کر کے اس میں بہت سارے توتے ڈالے تھے یہ سارا ہفتہ وہ اکیلے رہنے والی تھی اگر اس کی ماں موجود ہوتی تو یقیناً اسے روکتی کہ چھت پر ایسی کوئی حرکت نہ کرے وہ پرندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے کسی پائل کی جھنکار کی آواز سنائی تھی اس نے یہاں وہاں دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنا وہم سمجھ کر بات کو بھولنے کی کوشش کی مگر وہ آواز اب مسلسل بڑھتی جا رہی تھی شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے اتر آئی تھی ایک عورت کو سوفے پہ بیٹھا دیکھ کر وہ بہت حیرت میں مبتلا ہوئی آپ کون بیٹا مجھے آپ کے والد نے بھیجا ہے وہ کچھ دن تک نہیں آ سکتے مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھیجا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہفتہ اکیلی رہیں گی لائبہ کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی بابا نے کس عورت کو بھیج دیا ہے لائبہ نے اسے اندر بیٹھنے کا کہا پھر چائے بنا کر اس کے لیے پیش کی لائبہ کے چھٹی ایک ہفتے کی تھی مگر سلطان حویلی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتی تھی مگر ہسپتال سے اس نے چھٹی لے لی تھی اسے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ اس عورت کو اس کے باپ نہیں بھیجا ہوگا ورنہ اس عورت کو کیا پتا کہ میں ایک ہفتے تک اکیلی رہنے والی تھی اس عورت کی آنکھوں میں بہت کشش تھی وہ گھر کے کامکاش میں بھی حصہ دے رہی تھی رات ہوتے ہی اس نے اس عورت کو الگ سے کمرہ دے دیا تھا اگلی صبح جب لائبہ کی آنکھ کھولی تو کمرہ بلکل خالی تھا وہ اسے بتانے کے لیے آئی تھی کہ میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھی لائبہ پریشان سی ہونے لگی اور چھٹ پر جانے لگی تو اتنے میں وہ عورت بھی سیڑھیوں تک آ پہنچی ارے آپ میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی آپ کو بتانے کے لیے میں ذرا مارکٹ تک جا رہی ہوں اس عورت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا لائبہ تھوڑی پریشان سی ہوئی کہ ایک انجان عورت اچانک اٹھتے ہی چھٹ پر کیوں چلی گئی تھی اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور مارکٹ کچھ سامان لینے چلی گئی باہر نکل کر اس نے اپنے گھر کی طرف دیکھا چھٹ پر بہت سارے پرندے اڑا ہی تھے اس نے سمجھا شاید یہ ان پرندوں کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں میں عجیب قسم کی بدبو بھیلی ہوئی تھی لائبہ کو الٹی آنے لگی یہ کیسی بدبو ہے اس نے ناک چڑھا کر بولا وہی عورت بلکل خاموش بیٹھی تھی لائبہ بازرہ لائی تھی پرندوں کے لئے اس نے محسوس کیا کہ سیڑھیوں پر پانی گرائی ہوا ہے اس نے اس عورت سے پوچھا یہ پانی کیسا ہے تو اس نے فوراں جواب دیا میں نے صفائی کی وہی حیرت زدہ ہوئی صفائی کے بعد بھی یہ بو کیسی اس عورت نے اسے چھت پر جانے سے روک دیا کہا میں بازرہ دے دوں گی آپ بیٹھ چائیں اس نے اس کے آگے آ کر اس سے وہ بازرہ لے لیا اور چھت پر چلی گئی لائبہ کو یہ سارا منظر بہت عجیب سا لگ رہا تھا وہ عورت آگے بڑھ کر سارا کام خود کرتی مگر اس کے ہونے سے یہ بدبو اس گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی لائبہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے بلاخر ہفتہ پورا ہو گیا لائبہ کی والدہ اور کاشف بھی گھر آ گئے لائبہ نے اٹھ کر انہیں سلام کیا انہیں پانی وغیرہ دیا تاہرہ نے حیرت سے پوچھا بیٹا کیا ہوا خیریت تھی ابھی تک سو رہی تھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا مگر اب وہ بدبو ختم ہو چکی تھی امی وہ عورت کہاں ہے اس کا والد بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا وہ ایک ہفتے کا تھکا ہارا گھر آیا تھا بابا جان نے جس کو میرے ساتھ رہنے کے لئے بھیجا وہ سارا ہفتہ میرے ساتھ رہی ہے رکے میں بلا کر لاتی ہوں وہ چھت والے کمرے میں رہا کرتی ہے لائبہ اوپر کے جانب چل دی مگر وہ کمرہ بند تھا اس پر ہمیشہ کی طرح اب تالہ لگا ہوا تھا اس نے بے یقینی سے انداز میں کہا وہ ابھی تک تو یہاں تھی مگر اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کس کو بھیجا تھا جبکہ اس کے والد نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بھیجا تھا وہ اب بہت خوف زدہ ہونے لگی تھی اس گھر میں کاشف اور اس کی والدہ نے اسے پانی پلایا اور حوصلہ دینے لگے وہ سب اللہ پاک کا شکردہ کرنے لگے کہ اس عورت نے لائبہ کو کوئی جان نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ بہت جری ہوئی تھی مگر یہ عورت کون تھی جس سے لائبہ انجان تھی وہ ڈاکٹری کے پیشے میں رہ کر بھی اتنی خوف زدہ ہو رہی تھی مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا وہ سلطان حویلی کے لیے صبح ہی روانہ ہو گئی تھی اس کے بعد اس کی ہسپتال میں بھی ڈیوٹی تھی آج شہانہ سے سلام کر کے وہ اس کا معاینہ کرنے لگی ڈاکٹر زہیر نے آپ کی خاص حمایت کی ہے شاید وہ سلطان کے خاص دوست ہیں وہ شہانہ سے مخاطب ہوئی جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ایک دوسرے جس نے مو چادر سے لپیٹا تھا اس نے آ کر ٹیبل پر جوس رکھا تھا شہانہ سلطان کی بیوی تھی مگر آج تک لائبہ نے سلطان کو نہیں دیکھا تھا شہانہ موٹے نقوش کی مالکین تھی وہ کچھ خاص خوبصورت نہ تھی اس کا جسم بھی بہت مضبوط عورتوں والا تھا جبکہ لائبہ اس کے سامنے ایک کانچ کی گڑیاں دکھائی دیتی تھی وہ عورت جس نے مو دھاپا ہوا تھا وہ بھی عام سی قطقی تھی لائبہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی لائبہ نے شہانہ کو مبارک بات دی کہ اب کچھ ہی وقت بعد آپ کے ڈیلیوری ہوگی لائبہ نے شہانہ کو ہر وقت اسی ایک بستر پر لیٹے دیکھا تھا کبھی بھی چلتے پھرتے یا کام کرتے نہ دیکھا تھا بلکہ شہانہ کو ہمیشہ ایک خوف کی حالت میں دیکھا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی مجبوری کے تحت یہاں لیٹی ہوئی ہے وہ عورت باہر چلی گئی تو لائبہ نے شہانہ کو ایک ڈرپ چڑھا دی اور اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی اور ساتھ ہی وہ جوس جو اس کے لیے رکھا گیا تھا وہ اٹھا کر وہ پینے لگی شہانہ بالکل خاموش تھی اس نے ایک لفظ بھی بات نہ کی تھی جیسے وہ ایک بدھ بنی ہوئی تھی مگر لائبہ نے جب دو گھنٹ جوس پیا تو اس سے نیند آ گئی اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا تو کب شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا جب اس کی ڈاکٹر جننات کی حویلی میں پہنچی وہاں جنزادی نے بیٹا جنم دیا تو جننات نے خوش ہو کر مجھے وہ جنجلا کر رہ گئی اسے یقین نہ ہوا تھا وہ کس قدر بے ہوش ہو گئی تھی نین کی وادیوں میں وہ وہاں سے اٹھی اور باہر نکل آئی شام ہو چکی تھی اس نے جلدی سے گھر جانے کی تیاری کی ٹیکسی کو روکا اور واپس گھر آ گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کمرے میں لائبہ کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا اس نے جلدی سے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور وہاں سے نکل آئی تھی جب وہ گھر پہنچی تو اس کی والدہ بہت پریشان تھی کیا ہوا امی آپ پریشان کیوں ہیں اس نے جلدی سے لائبہ کو گلے لگایا کہاں رہ گئی تھی تم میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی وہ صبح والی بات کو لے کر بہت پریشان تھی اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی میں حویلی میں ہی سو گئی تھی اور وقت کا بالکل بھی پتہ ہی نہ چلا وہاں بہت خاموشی تھی بہت سکون تھا شاید اسی وجہ سے میری آنکھ ہی نہ کھولی تھی اور ایک ہفتے سے اس گھر کی بدبو نے مجھے سونے بھی نہ دیا تھا آج جا کر ختم ہوئی ہے یہ بدبو نہ جانے کس چیز کی بدبو تھی اور اس عورت کا کچھ پتہ چلا وہ کون تھی جو میرے ساتھ رہ رہی تھی اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تو اس نے جواب دیا آپ کے بابا پتہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ ہمیں بتا دیں گے آئندہ آپ بھی اس بات کا خیال رکھنا بینہ تحقیق کے کسی کو بھی اپنے گھر متانے دینا اس کی والدہ نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا جی امی جان اب مجھے کیا معلوم وہ عورت کیوں میرے ساتھ رہنے آئی تھی مگر اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا مگر وہ اکثر چھت پر رہا کرتی تھی لائبہ اپنی ماں سے بہت سی باتیں کرنے لگی تھی رات ہو چکی تھی کاشف اور سبحان بھی گھر آ چکے تھے ان کے ہاتھ میں بہت سارے شوپر تھے جن کے متعلق تاہرہ کو کاشف نے فون پر ہی بتا دیا تھا کہ آج وہ کھانا نہ بنائے وہ ساتھ لیتے آئیں گے سب نے کھانا کھا لیا ایک کمرے میں تاہرہ اور اس کا شوہر سونے چلے گئے ایک کمرے میں کاشف جبکہ سب سے آخری کمرہ جو سیڑھیوں کے ساتھ تھا وہ لائبہ کا تھا لائبہ بھی ہال میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اسے کوئی آواز دے کر بلانے لگا اسے ڈر محسوس ہونے لگا تھا اچانک اس کے فون کی بیل بجی سکرین پر ڈاکٹر زہیر کا نمبر شو ہو رہا تھا السلام علیکم لائبہ کیسی ہو آگے آنے والی بھاری سی آواز ڈاکٹر زہیر ہی کی تھی جی سر میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے کام کے کافی چرچے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھا رہی ہیں سلطان کافی امپریس تھے آپ کے کام سے ڈاکٹر زہیر نے اسے شاباشی دی رات کے دس پچ رہے تھے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اس کی نید اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس پر غنود کی تاری ہو گئی تھی نہ جانے آج لائبہ کو کیسا نشہ چڑھا تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں مگر اسے مسلسل کسی کے چلانے کی آوازیں تنگ کر رہی تھی وہ نیند کے مارے اٹھ بھی نہ پا رہی تھی کب صبح کا سورش تلو ہوا پتا ہی نہ چلا لائبہ کی آنکھ اس کی ماں کے بلانے پر کھلی بیٹا ہسپتال نہیں جانا آپ کو وہ باہر آ کر آدھی کھلی آنکھوں سے پھر سے صوفے پر لیٹنے لگی اس کی ماں نے اسے شاور لینے کا کہا وہ با مشکل خود کو سنبھالتے غسل خانے چلی گئی اس کا فون مسلسل بجنے لگا تھا اسکرین پر ایک انجانہ نمبر تھا جو مسلسل کام کر رہا تھا اس کی امی نے اس کے آتے ہی اسے فون کا بتایا تھا اس نے فوراں کال بیک کی مگر اب نمبر بن جا رہا تھا وہ تیار ہو کر کاشف کے ساتھ ہسپتال چلی گئی آج وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی اسے اپنی نیند پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا وہ اچھی بھلی تھی جب وہ کل حویلی گئی تھی اور وہ جوس نہ پیا تھا تب تک وہ ٹھیک تھی اس نے اپنے کلینک میں بیٹھنے کے لیے بہت غور کیا تھا کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور شہانہ بھی بہت خاموش سے رہتی ہے اس نے آج تک کوئی بھی بات نہیں کی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کلینک کا فون بچنے لگا تھا اس نے فوراں کال اٹھائی تو ڈاکٹر زہیر نے اسے کہا کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے پاگل مریضوں کا چیک اپ کرنے کی وہ بہت خوف صدا ہوئی مگر مجبوراں وہ ڈاکٹر زہیر کے ساتھ روانہ ہو گئی باری باری سب مریضوں کو خود جا کر چیک کرنے لگے تھے کوئی لیٹا ہوا تھا کوئی بیٹھا ہوا تھا سب پاگل تھے اسے ان سب سے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا مگر ایک عورت جس نے کالی چادر لپیٹ رکھی تھی لائبہ نے اس کی چادر آرام سے ہٹائی اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی دنگ رہ گئی یہ تو اس کا جانا پہچانا چہرہ تھا وہ بہت گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اس سے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا جو منظر اس کے سامنے اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی اس نے فوراں اس کے گلے میں پڑی پڑی کو سیدھا کیا جس پر بلقیس لکھا ہوا تھا وہ چونک کر رہ گئی یہ تو وہی بلقیس تھی جس کی تصویریں اس کی دادی کے پاس تھی مگر وہ پاگل خانے کیسے پہنچی تھی اس نے پولیس والے سے کہا تھا کہ اس کو اس کے ساتھ ہسپتال بھیجا جائے اس بلقیس کی عمر بلکل لائبہ کی ماں کی عمر جتنی تھی اسے بہت مشکل سے اسے ہسپتال لے جانے کی اجازت ملی تھی وہ اسے ہسپتال کے کمرے میں لے گئی اس سے بات کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ بلکل خاموش ہو کر اسے دیکھ رہی تھی بلقیس کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اس نے سب سے پہلے اسے نہلایا پھر اچھے سے کپڑے پہنائے اس کے بال کاٹے رات کافی ہو چکی تھی وہ اسے اب اکیلہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی مگر مجبور تھی ایک نرس کو اس کے ساتھ سونے کا بولا تھا اور گھر واپس آ گئی وہ سارے وہم وہ بلقیس کو دیکھ کر بھول چکی تھی اسے اپنی بچھڑی ہوئی اکلوتی پھپی مل گئی تھی مگر وہ سپاگل خانے میں کیا کر رہی تھی یہ لائبہ نہیں جانتی تھی صبح اس کی جلدی آنکھ کھولی تھی اس نے ناشتہ بنایا اور پیک کیا تھا جو وہ ساتھ لے جانے والی تھی اس کی ماں کو حیرت ہو رہی تھی جو خود بھی ناشتہ نہیں کر کے جاتی آج وہ پیک کر کے کس کے لیے لے جا رہی تھی اس کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں تھا اس گھر پر بھی آسیب کسایا تھا اکثر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی لائبہ اب سمجھ چکی تھی کہ یہ گھر آسیبی اثرات سے آزاد نہیں مگر ان آسیب کا آنا کیسے ہوا تھا شاید یہ صرف بلکیز ہی بتا سکتی تھی مگر قتل کس کا ہوا تھا یہ بھی لائبہ جاننا چاہتی تھی وہ بلکیز کے لیے کھانا لے کر آئی تھی جو نرس کو اسے کھلانے کے لیے دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی گھر میں کسی کو بھی بلکیز کا بتایا جائے لیے بلکیز کا ٹھیک ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ وہی سب سچ بتا سکتی تھی جو اس سے آج تک چھپایا گیا تھا لائبہ بلکیز کا بہت اچھا علاج کروا رہی تھی وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی اور اپنے حواسوں میں واپس آنے لگی تھی اسے کئی سالوں سے کسی کا پیار نہیں ملا تھا اس لیے بلکیز روڈ ہو گئی تھی مگر اب وہ لائبہ کی توجہ پا کر بہت اچھا محسوس کرنے لگی تھی لائبہ کی اب بھرپور کوشش یہ تھی کہ بلکیز کچھ بولنے لگے مگر اس کی بولنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو چکی تھی اس کا علاج تو چل رہا تھا فرق بھی آ رہا تھا مگر پھر بھی وہ بول نہیں پا رہی تھی لائبہ نے بلکیز کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کروایا تھا وہ اسے ہسپتال سے نکال کر اب اس گھر میں لے گئی تھی سلطان کی سختی تھی کہ شہانہ کو توجہ دینے کے بجائے لائبہ کہیں اور مصروف ہے شہانہ کی ڈیلیوری میں ابھی کچھ وقت تھا مگر لائبہ بلکیز کا سچ بھی جاننا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کی فیملی کا مسئلہ تھا لائبہ نے بلکیز کو پہلے تو بس تصاویر میں دیکھا تھا مگر رو برو دیکھنے میں وہ اور زیادہ پیاری تھی لائبہ دوپہر کے وقت آج گھر آئی تھی اسے شہانہ کے پاس بھی جانا تھا امی جان چائے پلا دیں اس نے والدہ سے اس کے ہاتھ کی چائے کی فرمائش کی جب تک تاہرہ کے ہاتھ کی چائے نہ پی لیں اس کے سر کا در جاتا ہی نہیں تھا اسے سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کے ہاتھ کی چائے پینا بہت ضروری ہوتا تھا تاہرہ جو کہ کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی فوراں سے اٹھی اور چائے بنانے لگی تاہرہ نے چائے کا پانی چڑھاتے ساتھ ہی لائبہ سے پوچھا کچھ کھانے کو بھی لے آؤں لائبہ نے فوراں جواب دیا جی امی کیک لا دیں کاشف بھی گھر میں داخل ہوا تھا چائے کی فرمائش کاشف نے بھی کر دی دونوں بہن بھائی مل کر بیٹھے تھے تاہرہ کو یہ منظر بہت پیارا لگ رہا تھا اسے ان دونوں کا بچپن یاد آ گیا تھا اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے آمین وہ کاشف سے مخاطب ہوئی کاشف آپ کی دادی جان نے کہا ہے اب جلد ہی کاشف کے شادی کروائی جائے وہ لوگ بھی اب لاہور کا چکر لگانا چاہتے ہیں تمہاری منگنی کے بہانے یہ سن کر لائبہ چونک گئی لاہور کیوں آئیں گے وہ لوگ ہمیں کراچی جانا چاہیے کیونکہ بھائی کی شادی بھی تو رشتہ داروں میں کرنی ہے کاشف خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا اپنے فون میں گیم کھیلنے میں مصروف تھا وہ اکثر اپنے فون پر دوستوں کے ساتھ گیمز کھیلتا رہتا تھا تاہرہ نے کہا مگر وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے لاہبہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں آ کر بلقیس کے بارے میں کچھ بھی جانے بلقیس کو آخر پاگل خانے کیوں منتقل کیا گیا تھا اسے گھر سے کیوں نکالا گیا تھا یہ جاننا لاہبہ کے لیے بہت ضروری تھا وہ اپنی پھپو کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی اسے ٹھیک کر کے مگر اسے خوف تھا کہ اس کے بابا کا اس پر کیا ردے مل ہوگا اس سے پہلے اس کے لیے سچائی جاننا بہت ضروری تھا اس نے چائے ختم کی اپنی ماں سے دعائیں لیتی بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی اسے شہانہ کی طرف جانا تھا وہ سوچتے ہوئے نکلی تھی شہانہ لوگ بھی بہت عجیب ہیں کبھی سلطان کو بھی نہیں دیکھا آخر یہ ہیں کون اور شہانہ تو کچھ بولتی تک نہیں اتنے عجیب لوگ اور ڈاکٹر زہیر کو تو ہر وقت ان کی فکر کھائے جاتی ہے جیسے شہانہ نہ ہو کوئی ملک کی ملکہ ہو وہ مو بناتے نکلی تھی مگر وہ شہانہ کے رتبے اور طاقت سے ابھی واقف نہیں تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ شہانہ کتنی بڑی طاقتوں کی مالک ہے وہ سلطان حویلی جا کر اکتا جاتی تھی وہاں کی خاموشی اور وہاں کی وحشتیں دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگتا تھا سلطان حویلی جا کر مگر یہ اس کا پیشہ تھا اب اسے وہ جلدی اسے شہانہ سے فارغ ہو کر بلقیز کی طرف جانے لگی تھی بلقیز سو رہی تھی لائبہ نے آہستہ سے دروازہ بن کیا اور اندر داخل ہو گئی وہ راستے سے کچھ پھل اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جو اس نے اس کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھے اچانک بلقیز کی آنکھ کھل گئی وہ ابھی نیم بے ہوش تھی اس کی دوائیں ساری نین کی تھی یہ کمرہ بلکل ہسپتال جیسا تھا اس کا سارا علاج اسی کمرے میں ہو رہا تھا وہ پاگل نہیں تھی بلکہ اکیلائی کا شکار تھی لائبہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی آپ کا نام کیا ہے وہ بلکل بے ست تھی اسے محسوس ہی نہ ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بات بھی کر رہا تھا اچانک سے اس کی حالت بگرنے لگی بلقیز کانپ رہی تھی لائبہ نے جلدی سے امرجنسی کال کی اور ایمبولنس منگوا کر بلکیز کو ہسپتال منتقل کروایا اچانک سے اس کا والد بھی ہسپتال آیا ہوا تھا اسے ڈیوٹی کے دوران ہاتھ پر فریکچر آ گیا تھا اس کی بینڈج کروانے اس نے بلکیز کو لائبہ کے ساتھ دیکھا تو حقہ بکہ رہ گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ لائبہ بلکیز کو کیوں ہسپتال لے کر آئی ہے اس نے حقیقت جاننا چاہی مگر فی الحال خاموش رہا اور چھپ کر لائبہ کی بلکیز کے لیے بڑھتی پریشانی دیکھنے لگا تھا اسے اب سمجھ پہ آنے لگا تھا کہ لائبہ کے چہرے پر یہ بلکیز کے لیے جو پریشانی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتی یقیناً لائبہ جانتی ہوگی کہ بلکیز اس کی بھپو ہے مگر وہ جانتی ہے اگر تو پھر بتایا یا پوچھا کیوں نہیں اس نے ہم سے بلکیز کا ملنا چھپا کر کیوں رکھا ہے اس نے لائبہ کو وہیں چھوڑا اور گھر آ کر ساری بات تاہرہ کو بتا دی تاہرہ بہت حیرت میں تھی کہ اس کی بیٹی اسی کے ناکے نیچے اتنا کچھ کر رہی تھی مگر تاہرہ کو بھنک تک نہ پڑھنے دی تھی رات کافی ہو چکی تھی لائبہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی کیونکہ بلکیز کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ اسی کی بھاگ دور میں لگی ہوئی تھی کہ بلکیز کو ہوش آ جائے اس کا والد اسے بار بار کال ملا رہا تھا مگر لائبہ نے اپنا فون ہی بند کر دیا تھا وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی بلاخر بلکیز کو ہوش آ گیا تھا لائبہ جب اس سے ملنے گئی تو اس کی دعائیں اثر انداز ہو گئی تھی بلکیز مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی لائبہ نے ساتھ بیٹھی کرسی کو کھینچا اور بیٹھ گئی بلکیز کے لب ہلے اور پانی پانی وہ مانگنے لگی لائبہ کی آنکھوں سے آنسو گیرے اس کی امید اب پوری ہو رہی تھی بلکیز کے ہونٹوں سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے تھے اس کا مطلب وہ اب بوز سکتی تھی لائبہ کو لگ رہا تھا اب بلکیز سچائی پر سے پردہ اٹھا دے گی اور ساری حقیقت بتا دے گی اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا وہ پاگل خانے کیوں بھیجی گئی تھی آخر ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ شہانہ کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی فوراں ڈاکٹر زہیر نے لائبہ کو اپنے کلینک بلوایا اسے خوب ڈانٹا کہ اس کی توجہ بالکل بھی شہانہ کیس پر نہیں ہے اس کا انجام برا ہو سکتا ہے اگر شہانہ کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی ڈاکٹر زہیر نے لائبہ کو اب کی بار جھرایا تھا لائبہ کی نظر سامنے لگی گھڑی کی طرف گئی جس پر رات کے ساڑھے گیارہ بچ رہے تھے اسے یک دم اپنی والدہ کا خیال آیا وہ کس قدر فکر مند ہو گئی ہوگی لائبہ ہمیشہ اسے بتا کر ہی فون بن کیا کرتی تھی وہ کلینک سے باہر آ گئی اور ہسپتال کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جو اسے شہانہ کی طرف لے کر جانے والی تھی اس نے اپنا موبائل نمبر کھولا اور کاشف کے میسیجز دیکھے اپنے والد کے بھی اسے کئی میسٹ کال موصول ہوئیں مگر اس وقت اسے اپنا فرض ادا کرنا تھا اس نے اپنی والدہ کو کال ملا کر معاصرت کی اور بتایا کہ ایک سیریس کیس آ گیا تھا اس کی والدہ اس کیس کا تو پہلے ہی جانتی تھی کیونکہ لائبہ کے والد نے اسے بلقیس کا بتا دیا تھا تاہرہ بہت پریشان تھی کہ لائبہ کن چکروں میں پڑ گئی ہے گڑے مردے اکھارنے میں لگی ہے اس کے والدین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے بلقیس کی حقیقت بتا دیں گے جب وہ گھر واپس آئے گی کچھ دیر میں وہ شہانہ کی طرف پہنچ گئی شہانہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی اس کے بچہ پیدا ہونے کا وقت تب شاید قریب آ چکا تھا لائبہ کی جان آج شہانہ سے چھوٹنے والی تھی سارے ٹولز وہی منگوا لیے گئے تھے شہانہ کو فوراں ایک ڈرپ لگا دی لائبہ کے ساتھ دو اور بھی نرس وہاں پہنچ چکی تھی سلطان کو بے سبری سے انتظار تھا کہ کب اس کی سلطنت کا وارث اس دنیا میں آنکھ کھولے گا کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد بلاخر وہ گھڑی آئی جس کا سلطان کو انتظار تھا اس کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونج اٹھی اس نے شہانہ کو خوش ہو کر بہت سے تحفے بھیجے جو بہت قیمتی تھے سلطان ایک وقت کا حاکم تھا اس کی سلطنت کا وارث آ چکا تھا وہ بہت خوش تھا اس نے لائبہ کے نام کا ایک ہسوطال بنوایا جو لائبہ کو بطور انام پیش کیا لائبہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی مگر اس کا مقصد ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا وہ بہت تھک چکی تھی شہانہ کی جیلیوری سے فارے ہو کر وہی سارے تحفے گھر لے آئی اس نے سارا سامان ہال میں رکھوایا اور اپنے کمرے میں جا کر لائٹس بن کر کے لیٹ گئی وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اسے شدید نید آ رہی تھی اسے بلکیس کی یاد آنے لگی جب بلکیس نے بولنا شروع کیا تھا تو اسے ایک نرس وہاں پر شہانہ کیس کے لیے بلانے آئی تھی کاش میں اس وقت بلکیس سے بات کر سکتی کتنے دنوں سے میں شدت سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب بلکیس بولنا شروع کرے مگر اسے غصہ ہونے لگا تھا اس نے مو دھویا اور سو گئی اگلی صبح نو بجے اس کے والدین نے اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہی اٹھ کر باہر آئی کاشف اس وقت آفیس کے لیے نکل گیا تھا اس نے والدین کو سلام کیا اور چائے قبول کر بیٹھ گئی تھی سوفے پر سامنے اس کا والد بیٹھا اخوار پڑ رہا تھا بابا آج آپ گھر پر ہیں پولی سٹیشن نہیں گئے وہ اپنے بابا سے مخاطب ہوئی نہیں بیٹا آپ کیا دیکھ رہی ہو آج اس نے اب بالکل اپنی توجہ لائبہ کی طرف دے دی تھی اخوار کو تہہ لگا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا اس نے اس بات کو واضح کیا تاکہ لائبہ کوئی جھوٹ نہ بول دے میں نے کلاب کو دیکھ لیا تھا ہسپتال میں میرے ہاتھ پر موچ آئی تھی اس کی پٹی کی طرف اب دہان گیا تھا لائبہ کا ارے کیا ہوا بابا آپ کو وہ پریشان ہوئی پہلے مجھے بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے وہ گھبرا گئی تھی اب طاہرہ سامنے کھڑی یہ سارا منظر کچن سے دیکھ رہی تھی اور لائبہ کے لئے چائے بھی بنا رہی تھی اس کا مطلب آپ جان گئے ہیں اس بات کو میں تم سے سننا چاہتا ہوں وہ اب کی بار تھوڑا سخت لہجے میں مخاطب ہوا تھا بابا یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی سگی بہن کوئی سذیت میں کیوں دھکیلا تھا اس کا کیا قصور تھا اگر قصور تھا بھی تو انسان کون ہوتے ہیں کسی بھی گناہ کی سزا دینے والے لائبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ پرجوش انداز میں بولے جا رہی تھی اس کی حالت دیکھی ہے آپ نے اس کا کیس صرف اور صرف توجہ نہ ملنے اور اکیلائی کا شکار ہونے کی وجہ سے بگڑا ہے ورنہ وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی بلکل ٹھیک ٹھاگ اس کا والد اب بولنے لگا یہ اس کی اپنی منتخب کی گئی سزا تھی جو اس نے حاصل کی آج سے کئی سال پہلے جب ہم اس گھر میں رہا کرتے تھے ہماری ہی ناک کے نیچے وہ یہ سارا کھیل کھیلتی رہی تھی جو ہماری غیرت کو گوارہ نہیں تھا جب میری اور تمہاری ماں کی منگنی تیہ ہوئی تھی تو بلقیز کا رشتہ تمہارے ماموں کے ساتھ تیہ کیا گیا تھا مگر اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی وہ چھت والے کمرے میں رہا کرتی تھی پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی تعلقات اس لڑکے سے بہت بڑھ گئے ایک رات تمہارے ماموں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس لڑکے کو اس کے سامنے ختم کر دیا جس کے بعد بلقیز اپنے حواسوں میں نہ رہی سارے گھر میں چلاتی رہتی تھی اسے پاگل خانے میں بھیجا گیا ویسے بھی اس کے بعد اس گھر میں اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی وہ ہم سب کی نظروں سے گر چکی تھی یہ تنہائی یہ اکیلہ پن اس نے خود اپنے لیے چنا تھا وہ خود ہمیں دھوکہ دیتی رہی تھی ہمارا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا ہمیں صرف یہی افسوس تھا کہ اس نے ہمارے پیار ہماری طرف سے ملے مان کو توڑا تھا اس نے سارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا پھر بھی وہ اس لڑکے کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اسے پاگل خانے نہ بھیجتے تو کیا کرتے وہ رات بھر چلائے کرتی تھی اس لڑکے کا نام لے کر ہم نے تو شرم کے مارے یہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا کوئی یہاں رہنا بھی نہیں چاہتا تھا اس لڑکے کے مرنے کے بعد یہاں جننات نے ڈیرہ ڈالا تھا بہت مشکل سے جان چھڑوائی ہے جننات سے ہم نے اور اب بلقیس واپس آ گئی ہے اس نے ساری بات سن کر اپنے والدین کے آکے ہاتھ جڑے کے وہ بلقیس کو اپنے ساتھ رکھنے پر رضا مند ہو جائیں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اس کے لئے سارا کچھ میں ہی کروں گی اس کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گی اگر آپ لوگوں نے اجازت نہیں دی تو میں بھی الگ گھر لے کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اور اس کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی جہاں پر وہ رہا کرے گی یہ دھمکے سن کر اس کے والدین راضی ہو گئے اور بلقیس کو ساتھ رکھنے پر بھی اہامی بھڑ لی بلقیس اب بلکل ٹھیک ہو چکی تھی سب نے اسے دل سے معاف کر دیا لائبہ کے نام کا بہت بڑا ہسوطال بھی بنایا گیا جس کے بعد وہ سب آپس میں ہسی خوشی رہنے لگے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہا